یہ سردار للکا آرتا ہے نریندر دامو درداس موڈی تمہیں یہاں تمہارے گھر میں یہاں چارہے پہ کھڑا ہو کے یدی تم میں دم ہے یدی تم سچائی پہ کھڑے ہو یدی تم چور چوکیدار نہیں ہو تو آؤ اس صدو کے ساتھ بحث کر لو ہندوستان کے کسی کونے میں تمہارے گھر بلاؤ وہاں آ جاتا ہوں یدی ہار گیا تو صدو صدا کے لیے راج نیتی کو چھوڑ دے گا آؤ میدان میں آم موڈی آؤ میدان تم دراتے ہو تم دھمکاتے ہو تم لوگوں کو جیل میں ٹھکواتے ہو جو تمہارے ساتھ چلے وہ راشترہ بھک جو ستہ پکش کو سوال کرے وہ انٹی نیشنل تم سے بڑا راشتر دروہی میں نے دیکھا نہیں آج تک آج تک نہیں دیکھا جس نے سب سرکاری کمپنیوں کو بیچ کے امبانیوں کے پیٹ بھرے نام لو بی ایس این ایل بھیل سیل آر آئین کول انڈیا سب پر بات کر دی تم نے اور ہوای جہاج میں جس میں تم دو سال ہوا میں گھومتے رہے ہو ہوا میں ہی رہے ہو تم پیرا شوٹر ہو گراس روٹر نہیں رہے اب اڑا کر پنکھ لے جائیں وہاں تک شوک سے جاؤ لیکن یاد رکھنا پاؤں کے نیچے کی زمیں ہی کام آئے گی آؤ بتاؤ کہ تم نے نہیں بیچا ہندوستان کو تم نے نہیں دیئے کانٹریکٹ اور تو اور میں سب سے بڑی بات اس جنتہ کی عدالت میں پوچھتا ہوں کہ بی ایس ایل پانچ لاکھ پچاس ہجار کروڑ کا انفراسٹرکچر تم نے آج تک فور جی بی ایس ایل کو نہیں دیا آج تک تم نے فور جی بی ایس ایل کو نہیں دیا تپڑھ روڑ گئے بی ایس ایل کے گروی ہو گیا تم نے فور جی دیا جیو دن دنہ دن جیو دن دنہ دن جیو دن دنہ دن کیا ٹانکہ بڑھا ہے تمہارا کیا ٹانکہ بڑھا ہے تم ان دونوں کو بنگلہ دیش لے کے گئے اڈانی اور امبانی کو تین روپے کی بجلی جھار کھنڈ میں جو بنتی ہے سارے سات ہزار کروڑ میں جھار کھنڈ کرجائی ہو گیا بک گیا برباد ہو گیا لیکن تم نے اڈانی کو تین روپے کی بجلی بنگلہ دیش میں چھے روپے میں بکوائی یہ راشتر بھکتی ہے تمہاری ایسے راشتر بھکت ہوتے ہیں کسان کے لیے کیا کیا ہے تم نے دونوں پارٹیاں دونوں پارٹیاں کرجیں ماف کرتی ہیں ایک امیروں کے امبانیوں اور اڈانیوں کے اور دوسرے کسانوں کے کانگرس نے کسانوں کے ماف کیا ہے بہتر ہجار کروڑ کب تک بے وقوف بناوگے بھائی اب تو بندر بے وقوف نہیں بنتے تم انسانوں کو بے وقوف کیسے بنا لوگے دس لاکھ کا کوٹ پہن کے ٹوپیاں پہناتے ہو ایک بندہ ٹوپیاں بیچتا تھا اور برگت کے پیڑ کے نیچے سو گیا چار پانچ بوٹلی ٹوپیاں تھی تو بندر آئے ٹوپیاں اٹھا کے لے گئے بھاگا بھاگا اپنے پتا جی کے پاس گیا دادا جی کے پاس گیا رہا دادا جی میری ٹوپی لے گئے دادا بولے اس میں کیا ہے ٹوپی پہننا ایسے کر کے اور ٹھاں کر کے نیچے مارنا برگت کے نیچے کھڑے ہو کے کہا اچھا برگت کے نیچے گیا ٹوپی پہنی ٹھاں کر کے نیچے ماری بندروں نے بھی ٹھاں کر کے نیچے ماری پھوٹا پھٹ اکٹھی کی کہا رہا یار بڑا تکڑا جھگاڑ ہے چلا گیا چھ مہینے بعد بھی رہا چار پانچ بوٹلی لے گے سو گیا کہا رہا اب تو کیا ہے وہ ساری ٹوپیاں پھر لے گئے کہا رہا کیا ہے ٹوپی پہنی ٹھاں کر کے نیچے ماری اوپر سے آواز ہے اب وہ گھنچک کر کے ہمارے باپ دادا نہیں تھے کیا ٹھوکو ٹھوکو تالی ٹھوکو تم بے وکوف بنا کے جا رہے ہو سب کو تم بانٹ رہے ہو اس دیش کو تم مندر منجد کی راجلیٹی کر رہے ہو نہ رام ملا نہ رام ملا نہ روزگار ملا ہر ایک گلی میں موبائل چلاتا ہوا ایک بے روزگار ملا ٹھوکو تالی کہاں ہے تمہارا روزگار کہتے ہو ایٹھ پوائنٹ ٹو پہ گروتھ ہو رہی ہے شکتی بھائی ایٹھ پوائنٹ ٹو جی ڈی پی ہے ہماری نوکری دوں گا دو کروڑ پر سال دس کروڑ نوکری ملی آٹھ لاک خودا پہاڑ نکلی چوہیا دو آٹھ لاک چائنہ کی سکس پوائنٹ ٹو ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ سکس پوائنٹ ٹو پینسٹھ ملین نوکری ہوتی ہے ایک دن میں پینس ہزار نوکری ہوتی ہے پچھلے سال ایک کروڑ دس لاک نوکری چلی گئی بی ایس این ایل تیس پرسنٹ نوکری چلی گئی تنخواہ دینے کے پاس دیا ڈیو جو ڈیفنس کی جنہوں نے بڑے بڑے یان بنائے انترکش میں بھیجے وہ تنخواہیں نہیں دے پا رہے اور تم دیش کا پیسار اٹھا رہے ہو امبانی اڈانی کو یدی اپنی ووٹ امبانی اڈانی کو ڈال لیے دیش گروہیوں کو ڈال لیے تو پھر اس کو ووٹ ڈال دینا لیکن یدی ہندوستان اکھند بھارت ہندوستان کے سمبدان ماتری شکتی ماتری شکتی کی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں یہ پہلی پارٹی ہے کانگرس جس نے دیش کا پردھان منتری محلہ بنایا اندرہ جی جس نے پریزیڈنڈ آف انڈیا پاتل میڈم وہ پردھان منتری بنائی جس نے سپیکر میرا کمار وہ پردھان منتری بنائی اور جو پہلی بار تیتیس پرسنٹ ریزرویشن لے کے آئی ہے پچاس میں پچاس فیصدی ریزرویشن ہم نے ریزرویشن محلاؤں کو دے دی بائیس ہجار کنیائیں چھتیس گھر میں چوری ہوئی تمہارے راجوں میں اور بمبائی کی منڈیوں میں بھکیں مدی پردیش تمہارے راج بی جے پی کے ریپ میں نمبر ون تھا کیا سممان دیا ہے تم بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی بات کرتے ہو پرن کرتے ہیں آزادی کی شام نہیں ہونے دیں گے ویروں کی سمادھیوں کو بدنام نہیں ہونے دیں گے جب تک تن میں گرم لہو کی ایک بوند بھی باقی ہے بھارت ماتا کا آنچل نیلام نہیں ہونے دیں جس سب بھی سماج میں عورت کا سممان نہیں ہو سکتا وہ پتن ہے اس کا ارے میں جب شادی نہیں ہوئی تو موچے کھڑی رہتی تھی میری شادی ہوئی ہے دیکھو موچے ٹھائیں نیچے اور دیکھو ارے شکتی جی کی تو ہیں جو ساتھ بیٹے ہیں سب اوپ ساپ کی تو ہیں ہی نہیں ارے بندہ کتنا بببر شیر ہو جائے گھر میں جا کے میاؤں میاؤں کرتا ہے اور سچ بات تو یہ ہے کہ کتنا بھی بڑا بببر شیر ہو جائے سواری تو درگا ہی کرتی ہیں تھوکو تالی تھوکو کسان کی پگڑی کو ووٹ ڈالنا ختم کر دیا کسان بیما یوجنا میں سولہ ہجار کروڑ امبانی اڈانی تاٹا برلا یہ لوٹ کے لے گئے سولہ ہجار کروڑ پبلک کی کمپنی ابھی دو تین منٹ رہ گئے میں تو آج کھوپڑ کھول دیتا اس کے ایک منٹ رہ گئے ایک منٹ میں تو میں بہت کچھ کر دوں گا نعرے لگوا دوں گا بیما یوجنا ختم ایم ایس پی انکم ڈبل کر دوں گا خودکشیوں پہ خودکشیاں یہ راہل گاندی ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے راہل گاندی نے کہا ہے کوئی غریب کوئی مزدور فکر مت کرنا کوئی غریب گھر بیٹھے بہتر ہزار روپیہ سال تمہارے آئے گا آئے گا میرے بھائی آئے گا پانچ کروڑ گریبوں کو آئے گا گروہ گوبین سنگھ نے کہا تھا بندہ وہ اچھا جو وچن کا پکا عورت وہ اچھی جس کی آنکھوں میں شرم اور حیاء ہوتی وہی بھگوان رام نے کہا وہی بھگوان رام نے کہا رگوکل ریت صدا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائی تم اس دیش کو بانٹتے ہو تم دیش کو بانٹتے ہو جدی اونچ نیچ مانتے بھگوان کرشن تو صدامہ کو کلے نہ لگاتے جدی بھگوان رام اونچ نیچ مانتے تو شبری کے بیر نہ کھاتے جدی گروہ گوبین سنگھ پاچھا اونچ نیچ کو مانتے تو خالصے کی رچنا نہ کرتے نریندر دامو درداس موڈی تمہارا خیل ختم وہ کسان ٹھیر جا یار پندرہ سیکنڈی تو ہیں آخری بات وہ کسان کھڑا تھا پوسٹر لگا تھا اب کی بار موڈی سرکار میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے کہہ رہا ہے ہسرا ہوں میں کہا کیوں کہہ رہا جب یہ کہتا ہے نا اب کی بار میں کہتا ہوں بس کر یار تو میں کہوں گا اب کی بار تو تم کہنا ہاں اب کی بار 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 ہاں برے دن جانے والے ہیں اور راہل گاندھی آنے والے ہیں ٹھوکو تالی ٹھوکو تالی ٹھوکو ٹھوکو مت رکو ہم نے ہندوستان کو ووٹ ڈال لی ہے میرے پرماتما تم ہو کون کہتا ہے پرماتما مندر میں مسجد میں یا کسی گرو دوارے میں چھپا ہے جیسے تلوں میں تیل چھپا ہے ساگر میں لہرے پھولوں میں خوشبو گنے میں گڑ دودھ میں مکھن ویسے ہی وہ پرماتما ہری نارائن اللہ واہ گروہ بن کے تمہارے دلوں میں تمہارے بھیتر چھپا ہے اور جو بھگوان کے آگے جھکے کہتا ہوں وہی تمہارے سامنے کہتا ہوں بھگوان کے در پہ کہتا ہوں تمہارے دھر پہ جھکے کہتا ہوں جھکتے وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے جھکے تمہیں کہتا ہوں میرے شکتی بھائیہ کو مانگنا نہیں آتا انہیں اپنا بنا لو سکھ دکھ کا سانجی بنا لو بھاو نگر ایم پی بنا ہوگے تو پرائیم منسٹر بنے گا اگر ایم پی نہیں بنا ہوگے تو پرائیم منسٹر کیسے بنے گا اکٹھے ہو جاؤ ایک تامے طاقت ہے سنگٹت ہوئی شکتی جیت کا کارن بنتی ہے ویبھاجت ہوئی شکتی پتن کا کارن بنتی ہے چھوٹے چھوٹے تنکے اکٹھے ہو جائیں چھپڑ بن کے موسلا دھار بارش روک لیتے ہیں چڑیاں اکٹھی ہو جائیں شیر کی خال کیچ لیتی ہیں یہ پانچوں انگلیاں کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے کوئی موٹی ہے کوئی پتلی ہے لیکن جب اکٹھا ہو جاتی ہیں اپنی طاقت سے ہزار گنا بوجھ اٹھا لیتی ہیں اور کئی بار گھونسا بن کے بتیسی بھی نکال دیتی ہیں تھکو تالی اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ایک بار بھارت ماتا کی جائے بنائیں گے اور پھر ختم کریں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بات ختم میں جوان تھا نا جب ابھی بھی جوان ہوں تو چھککا مارتا تھا بول باؤنڈری پار ارہ تم بھاو نگر والو مجھ سے زیادہ تکڑے و ایسا چھککا مارو یہ موڈی ہندوستان کی باؤنڈری پار کہے کہ تو چوکیدار ہے کھٹیک بات کھتم I love you بھاو نگر